شخصیات ہمارے ساتھ ہیں اور بہت ساری زندگی میں تجربات انہیں حاصل ہیں تو شروع کرتے ہیں سلسلے کو سب پہلا سوال آپ سے ہی کرتے ہیں اور انشاءاللہ اسی سے گفتگو کا سلسلہ چل پڑے گا تجربات جو ہیں یہ ہو جاتے ہیں یا تجربات کرنے چاہیے ہیں اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلام علیہ سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الزجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تجربات تو انسان کے ساتھ پیش آنے والی صورتیں حال ہوتی ہیں تو وہ پیش آ بھی جاتی ہے اور بہت ساری صورتوں میں انسان خود بھی دخل دیتا ہے تو دونوں صورتوں میں ہی تجربات ہو جاتے ہیں ویسے تو زندگی کا ہر واقعہ تجربہ ہی ہوتا ہے کہ ایک وقوع انسان کے ساتھ ہوا اس وقوع کا نام تجربہ ہے لیکن عام طور پر ہم تجربہ اسے کہتے ہیں کہ جس سے کچھ حاصل ہوتا ہے جس سے یا تو کوئی سبق ملتا ہے یا کوئی علم ملتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ملتی ہے تو اسے تجربہ کا جاتا ہے تو اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو بھی دونوں طرح کی صورتحال ہے کہ بعض وقعت انسان کے ساتھ ایسا کچھ ہو جاتا ہے جس سے اسے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور بعض وقعت وہ بہت سارے کام کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں اسے سیکھنے کو ملتی ہیں تو اس پر وہ کہتا ہے کہ بال دوب میں سفید نہیں کیے بعد یہ کہ زندگی کے تجربات سے سیکھا ہے تو یہ دونوں طرح ہی کی صورتحال ہوتی ہے اچھا تجربات اچھے ہوں یا برے سکھاتے دونوں ہی ہیں کیا کہیں گے اب یہ بندے کو کوئی نقصان ہو گیا کوئی غام غلط ہو گیا اس نے کچھ کیا اور اس کا ریزلٹ بہت برا آیا بڑی تکلیف بھی پہنچی لیکن کیا کہیں گے کہ اس نے بھی اس کو سکھایا اب بعض وقعت تو یہ جو تلخ تجربہ جسے کہا جاتا ہے یہ زیادہ محصر ثابت ہوتا ہے کہ جتنا لمبے عرصے تک یہ سمجھاتا ہے اتنے عرصے تک کے لئے اچھا تجربہ عام طور پر نہیں سمجھاتا کیونکہ آدمی اس کو جلدی بھول جاتا ہے لیکن تلخی کو بھولنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو وہ اس کو بڑے عرصے تک یاد رہتی ہے اس لئے کسی کا اچھا رویہ یا اچھا سلوک وہ تھوڑا عرصہ یاد رہتا ہے لیکن کسی کا برا سلوک تو پھر آپ سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کسی کی برائی یا کسی نے ہمارے ساتھ غلط کیا وہ بندہ چاہے بھی تو نہیں بھولا پاتا اچھا میرے ذنب میں ایک اور بھی سوال تھا الحمدللہ مدنی ماحول میں ہیں ہم ماف بھی کر دیتے یعنی ہم شپندرہ شابان کو اعلان بھی بہت ہوتا ہے سب کو ماف کر دیں ہم نے کر دیا ماف تو کر دیا لیکن کوئی ایسا بٹن نہیں ہے کہ ڈیلیٹ ہو جائے ذہن و دماغ سے دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں انسان کے بارے میں فرمایا خلق الانسانو دعیفہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا یہ کمزوری اس کی جبلت کی ہے اس کی فطرت کی ہے اس کی سوچ کی ہے اس کی مزاج کی ہے اسی کمزوری کی وجہ سے انسان بے صبرہ ہوتا ہے اسی کمزوری کی وجہ سے خواہشات کی طرف جلدی کود پڑتا ہے اسی کمزوری کی وجہ سے انسان یہ سمجھ کے کہ یہ چیز میرے لئے نقصان دے ہے لیکن اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کے پھر وہ کرتا رہتا ہے جیسے نشا پینے والے شراب پینے والے جانتے بھی ہیں نقصان دے یہ لیکن اس کے باوجود اپنی اس عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کے اور مغلوب ہو کے اس کو کرتے رہتے ہیں تو چونکہ انسان کمزور ہے تو اس لیے یہ جو تجربات اور یہ جو تلخیاں زندگی کی ہوتی ہیں اس کا پرنٹ بڑا گہرا ہوتا ہے لہذا اس کو محف کرنا ڈیلیٹ کرنا یہ کافی مشکل ہوتا ہے